ایک طرف کہتے تھے یومی جمہوریہ ہے پورے ہندوستان میں بڑے دھومدھام سے تقاریف کائنے کار گیا گیا لیکن دوسری طرف اگر یومی جمہوریہ ہے تو میں ایک منتقب عمامی نمائندہ ہوں ان کو میرے نزلی سے اکلا پوز لیکن کیا تنفان ہے کہ رات کے تین بجے سے ہی مولیس والے گیٹ کو کھٹ کھٹاتے رہے پھر سبینے جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو راج بار تھانے کے ایسے اچھا صاحب اندر آدم کے اور کہا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے جب تک پریڈ ختم نہیں ہوگی کیا میں کوئی ملکل تھا یہ تو جمہوریت کی عدیجیں اڑا تھیں اس کے بعد وہ گئے تو سبل قبل میں ملبوس پولیس اہلکاروں کو میرے گھر کے باہر رکھا پھر کوئی بارہ مجھے میں نے جب سوچا چلو اب تو پریڈ ختم ہوگی ہوگی مجھے کہیں دو چار رگا جانا تھا جیسے ہی گئے تو یہاں سے یقین کیجئے میں نووٹا گیا سورا گیا ایسے میں جس ہفتار میں جانا تھا کہیں اور جانا تھا وہ سبل گارڈ میں دو گارڈ میں پیچھے پیچھے میرے ہاتھیں ملک آگئے اور کہیں روک کے پوچھتے تھے کہ آپ کو کہاں جانا ہے کیوں جانا ہے حراس میں تکاتی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس سے تو آپ کی جنگوجد کی تھیوی جو ہے وہ تو برہنہ لگ رہی ہے اس کی صورتی بلصورت لگتی ہے آپ تو یہ جنگ خارک کہیں آپ کو ایک ایملے پر اتنا بلوصہ نہیں چاہیے میرا اندازیہ کچھ بھی کیوں ہو آپ نے جاسویسی میری آج رات سے ہی کی اور مجھے اس سبا نکلنے نہیں دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے ہاتھوں سے برقسمتی سے ان کو سوچنا چاہیے نکل چکا ہے تبی جا کے انہیں انٹرنیٹ پر بھی بیان لگا دی سرینگر چھاولی کی طرح دکھ رہا تھا موبائل فون میں نہیں چل رہے تھے جگہ جگہ ناکے تھے لگتا تھا کہ جیسے پانی پت کی چوتھی لڑائی سرینگر میں ہی لڑی ہے تو یہ نئی دلی کو احساب کرنا چاہیے اور ہم یہ بھی کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے کہ ایک طرف نرندر مودی جی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور آج جو پریڈ تھی لال قلعے پر یا جہاں پر بھی تھی دلی میں تو وہاں پہ آج انہوں نے برما کی آنسان سوچی کو بھی بلایا تھا وہ تو سب سے بڑی قاتل ہیں ایک طرف آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور دوسری طرف آپ نے اس نالائک خاتون کو لایا جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے کہیں جو کہ سر سے پاؤں دکھ آدم انسانیت کے انسانوں کے خون سے ڈبی ہوئی ہے اور ہندوستان نے اس قرار مہمانی خصوصی علاقے نصیب مسلمانوں کی بلکہ ان تمام انسانوں کی تعویم کی جو مساوار میں انسانی حقوق میں اور آدم احترامیت میں لقین رکھتے ہیں ہم موڈی جی سے کہنا چاہیں گے کیا آپ کے پاس آنسان سوچی سے کوئی اچھا انسان نہیں تھا کیا یہی تمہاری جمہوریت ہے تو بس آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے ہماری چنل کی انیورسی کے آج آٹھ میں انیورسی پریز بارے میں ہاں منصب کی آج آٹھ میں انیورسی ہے ہمیں معلوم ہیں ہم یہ کہیں گے کہ جمہور کشمیر میں خاص طور سے کشمیر وادی میں جبکہ لوکل چلنا یہاں پر ان پر بین ہے تو ہم چاہیں گے کہ منصب جس طرح سے ریپورٹنگ کرتا آیا ہے اور جن مشکلات کے باوجود آپ نے کچھ اہم باقیات کو کور کیا ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اسی چیز کو اب میں دظر رکھ کر صاحبت کے عالی اصولوں کی پیاروی کریں اور لوگوں تک صحیح تصویر پہنچانے ہیں صاحبی جو ہوتا ہے صاحبت جو ہوتا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو وہ اندے بہلے اور گھنگے لوگوں کی زمان ہوتا ہے کم اس کم وہ لوگ جن کی کوئی نہیں بات کرتا ان کا صاحبی ہوتا ہے تو ہم منصب ٹی وی سے ہی گزارش کریں گے کہ آپ اپنی کاوشیں جانی دیکھیں اور وہی چیز کہیں جو سچ مچ میں زمین پہ واقع ہو جس کا زمین پہ اثر ہو میڈیا کو چاہے خاص طور سے منصب ٹی وی کے لیے ہمارا پیغام ہے جس طرح آج تک آپ نے اپنی گیر جہانب داری کو بھرکرا رکھا آپ اس چیز کو آگے بھی بھرکرا رکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہر ایک پر چلنی چاہیے ہیں ہاں بالکل وہ تو ہمارا میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہا کہ منصب ٹی وی تو کچھ ڈشز پر چلتی نہیں ہے ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی دیٹھ ہو رکھے ہیں ان کے ذریعے سے منصب ٹی وی لوگوں تک پہنچے اور لوگوں تک صحیح حالات کی آکاسی کریں